آپ کے ساتھ اور راجستان میں کیابینیٹ کے گٹھن کو لے کر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور دلی میں کیابینیٹ گٹھن کو لے کر آخری دور کی منترنہ شروع ہو گئی ہے اب جلد ہی کیابینیٹ کا گٹھن ہوگا سی ایم بھجنلال شرمہ اس وقت دلی میں ہے اور ڈپٹی سی ایم دیا کماری اپ مکہ منتری پریم چند بیروا بھی ان کے ساتھ دلی میں ہی ہیں بی جے پی نیتا بیناش رائے کھنہ نے مکہ منتری سے ملاقات کی ہے تو وہیں بی جے پی پردیش ادھیکش سی پی جوشی بھی ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں آج رات ہی کینڈری اگری منتری عمید شاہ سے مکہ منتری بھجنلال شرمہ کی ملاقات ہو گیا اس کے ساتھ ہی پردھان منتری مودی جے پی نڈا سے بھی سی ایم ملاقات کریں گے دلی میں کیابینیٹ گٹھن بر کینڈری نیتریف سے چرجہ کریں گے دلی میں منظوری ملتے ہی منتری منڈل کا گٹھن ہو جائے لکھویر سنگھ شیخاوت دلی کے اس گھٹنا کرم پر لگاتار باری کی سے پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں اس وقت بھی لکھویر یہ بتائیے کہ ابھی تک جو جانکاری آ رہی تھی اس کے مطابق مکہ منتری روانہ ہوں گے گری منتری سے ملاقات کرنے کے لیے امیت شاہ سے باتچیت کرنے کے لیے کیا اپ ڈیٹ اس ماملے کو لے کر اور کیابینیٹ گٹھن کب ہوگا کچھ تاریخ نکل کر سوتروں سے آ رہی ہے کیا مکہ منتری بھجندال شرما کا آج رات ہی کینڈری گری منتری امیت شاہ سے ملاقات کا کارکرم پرستاویت ہے حالانکہ پردھان منتری نریندر مودی کے آواز پر گجرات کے ماملے کو لے کر گری منتری امیت شاہ پی ام نریندر مودی کی موجودگی میں قریب تین گھنٹے تک چلی بیٹھک اب سماپت ہو گئی ہے تو سمبت یا کسی بھی سمیں وقت مل سکتا ہے مکہ منتری بھجندال شرما کو اور یہ کینڈری گری منتری امیت شاہ سے ملاقات کے لیے جوتپور ہاؤں سے روا نہ ہو سکتے ہیں حالانکہ سوتروں کا یہ کہنا ہے کہ کارکرم میں بدلاؤ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ملاقات ابھی جو رات کو پرستاویت ہے وہ صوبہ کے لیے ٹل سکتی ہے اور کل صوبہ جلدی ہی کینڈری مکہ منتری بھجندال شرما سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ ایک سوچی لے کر آئے ہیں جو کی سمبھاویت منتری پریشت کی ہے کیونکہ جب دو دن پہلے جب جی پی نڈا کے آواز پر جو بیٹھک ہوئی تھی جس میں تمام راجستان بھاشپیہ کا کور گروپ موجود تھا اس بیٹھک میں جن ناموں پر چرچہ کی گئی تھی ان پر سکروٹنی کی گئی تھی اس کو فائنل ایکسسائز میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور فائنل ہومورک کیا جا رہا ہے گرہ منتری امرسہ سے ملاقات سے پہلے اس وقت دونوں لوگوں کی بیچ گہین منترانہ ہو رہی ہے جس میں بی جی پی پردیش ادیک سی پی جوشی اور مکہ منتری بھجندال شرما شامل ہیں دونوں نیتہ فائنل ایکسسائز کر رہے ہیں فائنل ہومورک پورا کر رہے ہیں کینڈری گرہ منتری امرسہ سے ملاقات سے پہلے کیونکہ سنگٹھن مہامنطری چندر شیکھر اور بی جی پی پردیش ادیک سی پی جوشی کی فائنل باتچیت ہو چکی ہے کہ کنہیں منتری بنایا جائے کیونکہ تمام سیاسی سمیقرونوں کو سادھنے کا پریاس پارٹی کا ہے کیونکہ جب مکہ منتری اور اپ مکہ منتری کا اعلان کیا گیا تو تمام ورگوں کو سادھنے کا پریاس کیا گیا سامانے ورگ اور ایسی ورگ سے مکہ منتری اور مکہ منتری بنے ہیں لیکن شیطر کا سادھنے میں کہیں نہ کہیں چوک پارٹی سے ہو گئی کیونکہ مکھے منتری اور اپ مکھے منتری تینوں ہی جیپور سنبھاگ سے آ رہے ہیں ایسے میں تمام شیطروں کا پرتنی دتو ہو اس لیے بھی پارٹی کا فوکس ہے اور تمام جاتی بیراجیوں کو بھی سادرہ جائے کیونکہ دوزار چوبیس کا لوگ صبح چنانو سامنے ہیں ایسے میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہ ہو پربھاوی منتری منڈل ہو اور نئے چینک کو موقع دیا جا سکے یہ پارٹی کا ادیش ہے اس کے ساتھ ہی پارٹی چاہتی ہے کہ پربھاوی منتری پریشت اس لیے بھی کارگر ثابت ہوگا کیونکہ پچھلے پانچ سال جو وفلتائیں گناہی تھی صوبے کی اشوگلوں سرکار کی ان پر اب پربھاوی کام کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے درشانا ہے پردیش کی جنتہ کو کہ جو وفلتائیں گناہ کر وشواس جاتایا تھا پردیش کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی میں اب سرکار بننے کے بعد وہ کام بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی بھی کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے پانچ سال بیروچگاری پیپر لیک مہیلا پراد دلی تتیچار اور بڑھتے اپراد کو کافی بڑا مدہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بطور وپکش بنایا اب ایسے میں چونکہ ستہ میں بھارتی جنتہ پارٹی آگئی ہے تو پرفارم کرنے کا وقت ہے تو سبحاویق طور پر منتری پریشت بھی اسی ترج کا ہوگا اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخرکار کن کن لوگوں کو منتری بنایا جاتا ہے کیونکہ نہ کیول پرفاوی منتری پریشت بہتر observation کے لیے بہتر کامکاز اور governance کے لیے ضروری ہے بلکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ بی جے پی کے ویچار سے جڑے نیتاؤں کو منتری پریشت میں شامل کروایا جائے اور جو بھی منتری بنایا جائے ان سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی لاب ملے اور بی جے پی چاہتی اس لیے لگاتار منتھن کیا جا رہا ہے ابھی بھی میت پون بیٹھک بی جے پی پردیش ادیک سی پی جوشی اور بھجنلال شرمہ کے بیچ جاری ہے کیونکہ جب آلہ نیتاؤں سے اس دورے کے دوران بھجنلال شرمہ ملاقات کریں گے تو انتی موہر لگ جائے اس سوچی پر اور جب جیپور جا کر راج پال سے سمیں مانگیں یہ ان کا عدیش ہے اس لیے کافی میت پون ہی اس دورے کو کہا جا سکتا ہے اور مکھے منتری بننے کے بعد دوسرا یہ دورہ بھجنلال شرمہ کا ہے بلکل اور یہ اس وقت کو اگر دیکھیں تو دونوں مکھے منتری بھی اس دورے میں بھی مکھے منتری کے ساتھ آئے ہیں دلی میں اور اس سے پہلے بھی مکھے منتری اور مکھے منتری پت کی شپت لینے کے بعد تینوں ایک ساتھ آئے تیک سندیش دینے کی کوشش سموچے وپکش کو اور سموچی بی جے پی کو کہ سب ساتھ ساتھ ہیں پوری ایک جھٹتا ہے اور مل کر کام کرنے کی آگے تیاری ہے جی بلکل نشید روپ سے پارٹی چونکی اب دیکھئے تینوں نیتاؤں نے شپت لی ہے تو آلہ نیتاؤں سے سستچار ملاقات کا دور ہے پچھلے دورے کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ راشپتی درابدی مرمو اپرا راشپتی جگدیب دھنکڑ لوگصبہ ادیکش اوم بڑلا بی جے پی کے چناؤ پرباری رہے پرلا جوشی کینڈری رکشا منتری راجنا سنگھ سڑک پریوین منتری نیتن گڑکری سریکھے تمام آلہ نیتاؤں سے ملاقات کی تھی ان تینوں نیتاؤں نے کیونکہ شپت گرین کے بعد سستچار ملاقات دھنیواد گیا پیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے تو وہیں آگامی دنوں میں جب مارک درشن چاہیے ان تمام نیتاؤں کا اس لیے بھی ان تمام نیتاؤں نے ان تینوں نیتاؤں سے ملاقات کی اور چونکہ منتری پریشت کا گھٹن ہونا ہے راجستان میں تو اس لیے مارک درشن چاہتے ہیں یہ تینوں نیتاؤں خاص کر کے مکھے منتری بھجنلال شرما کیونکہ منتری پریشت کیسا ہو اس کی رجامندی دلی سے ہی ہوگی حالانکہ ہومورک تمام پردیش کی ٹیم کر رہی ہے خود مکھے منتری بھجنلال شرما کر رہے ہیں بی جی بے پردیش ادک سی پی جوشی اور پردیش سنگٹن مہام منتری چندر شکر کر رہے ہیں اور راشی سمسوک سنگ سے بھی سجھاو لیے جا رہے ہیں اور ان کی ریکمینڈیشن بھی مانگی جا رہی ہے لیکن جو فائنل موہر ہوگی وہ دلی میں بیٹھ کر ہی تیہ ہوگی اس لیے تمام طریقے کی منترانہ پہلے کی جا رہی ہے چونکہ پچھلے دورے کے دوران کیندری گرہ منتری امیت شیار پردھان منتری نریندر موڈی سے ون ٹو ون ملاقات بھجنلال شرما کی نہیں ہو سکی تھی ایسے میں شہبت گرین کے بعد سسٹا چار کے نظریہ سے بھی اور منتری پریشت کے اعلان کے نظریہ سے بھی کافی مہتپونڈ یہ دورہ ہے اور ان دونوں نیتاؤں سے جب ملاقات آج یا آج اگر نہیں ہو پائی تو کل جب ہوگی تو نشت روپ سے راجستان کے منتری پریشت کا گھٹن کب ہوگا اور کس طریقے کا ہوگا اس پر مہر لگ جائے گی اسے در کنار نہیں کیا جا سکتا رویندر اور اس لیاز سے تمام جو نیتاں راجستان کے وہ لگاتار منتھن بھی کر رہے ہیں کہ کن کی نیتاؤں کو جگہ دی جائے منتری پریشت میں کیونکہ جب کور گروپ کی بیٹھک جی پی نڈا کے آواز پر ہوئی تھی دو دن پہلے تو قریب چالیس سے زیادہ ناموں پر ڈسکشن کیا گیا تھا کیونکہ قریب تیس ودائکوں کو منتری پریشت میں شامل کیا جائے گا لیکن زیادہ نیتاؤں کا زیادہ ودائکوں کا ڈسکشن کرنے کا کارا نہیں ہے تھا سکروٹ نہیں جب کی جائے فائنل مہر جب لگائی جائے ناموں پر تو کسی پرکار کی کمی نہیں ہو اور پرباوی ویکتی کو ہی منتری پریشت میں شامل کیا جائے یہ پارٹی کا فوکس ہے حالانکہ نئے چہروں کو پہلی بار چن کر آئے پہلی بار ودائک بنے نیتاؤں کو بھی اس بار منتری پریشت میں شامل کروانے کی کینڈری آلہ کمان نے اٹھانی ہے تو صاف طور پر اینرجیٹک اور یوہ منتری پریشت کی دھمک راجستان میں اس بار دیکھنے کو ملے گی اور مہلاؤں کا اچھت پرتی ندتو بھی ہو یہ بھی پارٹی آلہ کمان کا فوکس ہے اس کے ساتھ ہی تمام سیاسی سمی کرونوں کو ساتھ نہ چاہتے ہیں تمام سوشل انجینئرنگ پر فوکس ہے تمام جاتی بی رادری کے ودائکوں کو منتری پریشت میں شامل پارٹی کروانا تو چاہتی ہے اس کے ساتھ ہی چونکہ راجستان شیطری فل کی درستی سے سب سے بڑا راجی ہے ایسے میں تمام شیطروں کو ساتھ جائج منتری پریشت میں یہ بھی پارٹی آلہ کمان کا مکھے ادش ہے بہت بہت دنوال لکفیر سنگھ شکاوت آپ کا گراؤنڈ زیرو سے خبر یہاں تک درشکوں کا اپ ڈیٹ